ہیلو ریوان پاکستان کے سب سے بڑے پاس ویفر کرنٹ فیجرز انفیرمیشن چینل میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں دوستو کنٹرول جنرل اکانٹ کے اندر چار سو گیارہ کے قریب ایکنسی آئی ہیں اور یہ مختلف ایکنسی ہیں جس میں جونیر ایڈیٹر ڈرائیور ڈیٹ انٹری اپریٹر نیپ کا اثر ٹیلی فون اپریٹر اور بہت سی ایکنسی شامل ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سویپ پر نیپ کا اثر یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ موبیل فارم سے موبیل سے کیسے فارم کل کریں یہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے فری میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ آپ کا کہاں ہوگا فیس کیسے جمع کروانی ہے اور فارم کہاں پارسل بیجنا ہے یہ تمام اور اس اپلائی کرتے ہو کن باتوں کیا رکھنا ضروری ہے تمام چیزیں چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گ ojp.gov.p کے یہ پہلا طریقہ ہے آئن لائن اگر اپلائی کرنے چاہوی ہیں اگر آپ آئن لائن نہیں کرے اپلائی کرنے چاہوی ہیں تو لنک دسکرپشن فارم کا دے دیتے ہیں آپ وہ فیل کر کے وہ میرے خیال میں اگر آپ کر دیں تو وہ بھی آسان چھوٹی سی رکسٹر ویڈیو کو لائک کر دیے چاہوی ہیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن ہوں کلک کر لئی جائے گا اس میں آپ کا فیادہ میں اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو کن رہتے ہیں اگر آپ انجی پے کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کہا رہا ہے آپ نے اوپر سائن اپ کرنا ہے پھر اس کے بعد سائن این کر کے یہ تمام معلومات آپ نے پروائیڈ کر دینی ہے اور اس طرح جب آپ اپلائی ہو جائے گا تو آپ نے پرنٹ لے کے تو اس کے ساتھ جو ہے چیزیں اٹیچ کرنی ہے لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ پہلے اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو پرنٹ بغیرہ کا بھی ایشو بنے گا تو آسان طریقہ جو ہے وہ آپ کو ہارڈ کوپی کا بتا دے یہ دونوں طریقے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کنٹرول جنرل اور اکاؤنٹ والوں نے آسان آئی تنک یہ طریقہ ہے اس کا بھی لنک دسکرپشن میں اس فارم کا دے دیتے ہیں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا پرنٹ لینا ہے پرنٹ لے کر آپ نے پوزیشن اپلائیڈ فار جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کا نام ہم لکھتے ہیں جس طرح آپ جونئر اڈوٹیزمنٹ کا بھی لنک دے دیتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کا نام یہاں پر لکھتے ہیں انڈر کوٹا کس کوٹا کوٹا جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے جیسا کہ پنجاب سندھ سرحد بلوچستان جو بھی ہے یعنی کہ کپک تو آپ نے وہ لکھ لینا ہے ابھی نیچے پوسٹیں ہیں تو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا پنجاب سندھ ہے جی بھی ہے جو ان سبھی ہے تو اس کے بعد نیم آف آفیس اپلائیڈ اب یہ جو بتا رہے ہیں اس کو اچھے سے دیکھنا یہ اگر غلط کرو گے تو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی اب یہ آپ کا آفیس نیم آفیس اپلائیڈ یہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نام فادر کا نام اس کے بعد اپنا سی این ای سی ڈومی سائل جینڈر اس کے بعد ڈیٹ اف ورث پوسٹر ایڈریس ای میل ایڈریس کونٹیکٹ نمبر وغیرہ اور ڈیگرییں جو جو آپ کی ہیں وہ لکھ کے اس کے بعد یہ آپ نے بتا یہ اکنالجمنٹ ہے کہ کوئی غلط انفرمیشن نہیں دے رہے اس کے بعد آپ نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کوپی تین آپ نے اپنے پاسپورٹ سائٹس جو پکچر ہیں ان کی کوپی آپ کے جتنی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ ہے ان کی کوپی اور سرٹیف سرٹیفکیرڈ کوپی یا سرٹیف جو آپ اوپر لکھیں گے اس کے بعد ڈومی سائل یہ تمام کوپیوں کا آپ نے ایک انویلپ بنانے یہ فارم اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا یہ پاسپورٹ سائز پکچر وغیرہ کوشش کریں کہ ہر پوسٹ کی یہ لگ لگ انویلپ بنائیں یہ آپ نے جو اڈریس بتایا جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اسی کے اوپر بھیج جیسا کہ اگر آپ یہ جنور اڈیٹر کے لیے اپلائی اس جگہ پہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والے اڈریس پہ اس کو پارسل بھیجنا ہوگا اگر یہ والا آ رہے ہیں اوپر جس طرح پانچ نمبر کا جس کا جو قارعہ اسی کے لیٹر آپ نے بھیجنا ہے جیسے کہ یہ ون نمبر والا کا رہے ہیں تو اس کے لیٹر یہ ہے ٹھیک ہے اگر ٹو والا کا رہے ہیں تو اس کے لیٹر پہ رہے ہیں تو اس کے لیٹر یہ اڈریس ہے اسی اڈریس پہ بھیجنا ہے آخر کسی اور جگہ پہ نہیں بھیجنا اس کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے پاسپورپ رسی چیزے جو ہے اور جو ہے اور ٹیسپونٹ ن والکی سے rer Merci اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں کتنی پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں جتنی پوسٹ پر آپ چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں فیس کتنی اس کی فیس نہیں ہے فری آف کاسٹ ہے اور اس کا جمع کروانے کا ہم نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اپلائی کرنے کے بعد جو فارم ہے آپ کو ڈریس کا ہاں پر بھیجنا وہ بھی ساری ڈیٹیل بتا دیا ہے ٹیسٹ آپ جہاں پر اپلائی کریں گے لکھیں گے وہاں پر ہوگا تلیم اور عمر کتنی ہونی چاہیے ویسے جس طرح اگر آپ سلامباد والے سینٹر پر اپلائی کرتے ہیں اڈریس پر بھیجتے ہیں تو ادھر ہی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اب آپ کو اگر تو آن لائن کرتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کر رہا ہے اگر آف لائن کرتے ہیں یعنی ہارڈ کافی پر تو وہ ہارڈ کافی کے ساتھ پکچر جو ہے تصویریں لگا کے اور ڈاکمنٹ لگا کے آپ نے مطلقہ ڈریس پر اس کو بھیج دینا ہے یہ ہمارا وارڈ سیپ نمبر ہے یہ صرف صرف وارڈ سیپ سٹیٹس یا گروپ جوائن کرنے کے لیے ہم کسی کو بھی پرسنل محصے میں جواب نہیں دیتے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ پانٹ اور پی کے نام سے سیو کر لینا ہے ریپلائی میں آپ کو دو لنک ملیں گے ایک گروپ جوائن کرنے کے لیے دوسرا آپ کو وارڈ سیپ سٹیٹس کے لیے یا آپ نے دونوں کے اوپر جانی کے گروپ بھی جوائن کر لینا ہے وارڈ سیپ سٹیٹس کے لیے معلومات سیپ کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کو وارڈ سیپ سٹیٹس دیکھنا سروائے ہم کوئی بھی چیز وارڈ سیپ پر نہیں بھیجتے تمام گروپس یا سٹیٹس میں دی جاتی انفرمیشن اپنی دعاوں میں یار رکھے گا اگر اس کی تیاری کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز وغیرہ چاہیے تو اس کا لینک ڈسکیپشن موجود ہے وہاں جا کے آپ لے سکتے ہیں اللہ حافظ